اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت الکرام علی سید اسلی ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لباع الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہی بیدہ الملک اللہی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملا ایک دو اجزان گرامی برادران عزیز بزرگان ملت ایک سلسلے وار گفتگو آپ کی خدمت میں علصے سے چل رہی ہے جس کا عنوان موت رہا اور اس جذبہ یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے بلندوبالہ حافظوں میں اسے جگہاں انائت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی متواطر حوصلہ افضائی نے یقین ہمیں بھی اس منزل پہ پہنچایا ہے کہ آپ کے خدمت میں ان پیغامات کو بتفیل آل محمد پہنچا دیا جائے بہرحال یہ تقریباً آج نوی تقریر ہے اس عنوان پر جس کا عنوان ہے کہ فشار قبر سے کیسے بچا جائے پچھلے سنڈے میں آپ کے خدمت میں علز کیا تھا کہ فشار قبر کیسے ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے دو چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے دونوں پہلوں کو دیکھنا پڑتا ہے یہ چیز ہمیں ملے گی کیسے اور مل جائے تو اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے اور اس سے نقصان سے بچنا کیسے اس میں دو تین مثالیں اور احادیث آپ کی خدمت میں الزکی تھی کہ فشار قبر ہوتا کیسے ہے اور کن لوگوں کو ہوتا دو چار جملے میں سن لیں کہ جو پشات کی نجاست کو حقیر سمجھتا کھڑے ہو کے پشات کیا چھیٹیں پڑ گئیں کوئی حیثیت نہیں بے توجہی غیبت کرتا آپ بتائیں ہم آپ کی برائی بیٹھ کے بیان کرتے رہیں اس میں آپ کا کیا ہو جانے والا ہے نامِ عمال ہمارا خراب ہوتا ہے آخرت ہماری خراب ہوتی اور کچھ افراد سماج و معاشرے میں گھر و خاندان میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ دوسروں کے سلسلے میں جس تجو رکھتے ہیں کہ کسی یہ کیا کرتا ہے کہاں اٹھتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا دوست کون ہے دشمن کون ہے یہ ساری باتیں ادھر کی ادھر اسے دن بھر کلنا ہے اس کو بھی ہوتا ہے یہ بھی بچنے والا فشارِ قبر سے نہیں ہے اسی میں ایک چیز علز کی تھی کہ جو بغیر ضرورت کے بیوی سے دوری اختیار کرتے ہیں اور خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے سختی بھرکتے ہیں دیکھئے اسلامِ ہم بالمعروف میں دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ نے کہا اخلاقِ حسنہ کے ساتھ پیغام پہنچایا جائے اور اگر خالی جو ہے بشارت کے ذریعے سے انسان نیکیوں کو قبول کر لیتا تو اللہ دو چیزوں کو نہ رکھتا ایک جنت ایک جہنم اللہ نے سوچا کہ میرا بندہ نجات پا جائے نجات حاصل کر لے چاہے جنت کی لالچ میں حاصل کر لے چاہے جہنم کے خوف سے حاصل کر لے تو بہت زیادہ کسی چیز میں سختی بھی اچھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرمی بھی اچھی نہیں تو جو افراد ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں بجا لاتے ہیں وہ فشار قبر سے بچ نہیں پائیں گے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ قبر کی سختیوں کو اللہ نے جو اشارے قنائے میں قرآن میں باتیں کی ہیں اس کو پردے میں رکھا کھل کے نہیں بیان کیا ہے کچھ روایتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے ورنہ مولا متقیان کی ذات صدیقِ طاہرہ کی حیاتِ طیبہ خود فاطمہ بنتِ اصد ان زواتِ مقدسہ نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد جو ہے خوف کا اظہار کیا شہزادی نے اپنی وصیت میں کہا ابو الحسن مجھے فراموش نہ کر جانا قرآن خانی میں یاد کرنا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے دامن پہ ترکِ اولا بھی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ موت کی سختی اتنی عجیب و غریب ہے کہ شہزادی کو ابو الحسن سے کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کو لے کے نانا کی مزار پہ چلے جائیں تاکہ اس منظر کو یہ دیکھ نہ سکیں ورنہ کیا ان کے ہاں صبر کی کوئی کمی ہے کیا مشیط الہی کو یہ جانتے نہیں ہیں سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے و کیسے ہونے والا تو عزیز آن ارامی معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہیں بچنے والا ہے جب جناب ابو ذر کے بیٹے کا ذر کا انتقال ہوا تو انہوں نے بیٹے کی شکایت نہیں کی کہ تو فرما برداد تھا ہمارے ساتھ جو ہے اچھا برداد کرتا تھا لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے شکایت نہیں ہے لیکن اگر موت کے بعد والی مشکلات کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ تیرے بجائے میں چلا جاؤ ایسے ایسے عظیب آپ دیکھیں ہستیاں تو موت سے سب گھبراتے ہوئے نظر آئے جب بھی موت قریب آئی تو محلت مانگتے ہوئے نظر آئے واحد کربلا ہے جہاں موت پہ سب قط کی جا رہی باقی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملے گی موت کی آزو کرنا تمنا کرنا خدا نہ خاصتہ اتنا زیادہ آپ گلے لگا لیں یا دنیا سے بیزار ہو جائیں کہ سوسائٹ کر لیں اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا لیکن موت کو فراموش نہ کریں کہ موت ہی نہیں بھول جائیں اب جب آپ موت ہی کو بھول جائیں گے تو کیا موت کے بعد کی سختیوں کی یاد کریں گے اور کیا اس سے بچنے کے اسباب اور علل کو تلاش کریں گے تو لہٰذا جب یہ تیہ ہے اور ہتمی ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے ہماری روح قبض ہونا ہے تو ہمیں کیوں نہ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جیسے ہم دنیا کیلئے کرتے ہیں کہ یہ کام کلنے کچھ اس میں فائدہ ہو جائے گا کچھ بچوں کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی کچھ آنے والی نسل کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی کیا کبھی ہم نے پانچ منٹ سوچا کہ ہم کیا کلنے کی پہلی رات سے ہی قبر جنت کا نمونہ بن جائے ایک دروپ محمد والے محمد تک تو عزیزان اگرامی یہ تہہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اس سے کوئی بشر بچ نہیں سکتا جب بچ نہیں سکتا ہے تو کرنی پڑے گی اب بچیں کیسے فشار کب سے جب اتنی مشکل ہے اتنی سخت ہے کہ اگر خواہدہ درخت جیسے ریشمی کے کپڑے کو ڈال کے کھینچ لیا جائے اتنی سخت ہے کسی کو کچل دیا جائے کسی کو دبا دیا جائے تو یہ قیفیتیں جب ہوتی ہیں جب ساری سختیاں ہیں تو ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ نہیں ہم بچے کیسے تو اب آپ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اور یہ روایت مولای کائنات سے بھی مروی ہے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کو روز جمعہ سورہ نسا کی تلاوت کرتا ہے فشار قبر سے بچ جاتا ہے فشار قبر سے بچ جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ چونکہ قبر ہی میں یہ سب ہوگا فشار قبر بھی ہوگا ہولنات منزلیں بھی آئیں گی اور یہ سخت بھی ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہیں پہ ہونا ہے تو جب وہیں پہ ہونا ہے تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہر روز لا الہا اللہ الملک الحق المبین سو محتوى پڑھے تو اس کے بدلے تین فائدے ایک تو قیامت کے ہولناکیوں سے نجات پائے گا اور پھر کیا ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو خوف ہے حراس ہے قبر کے اندر یہ دور ہو جائے گا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں فقر و فاقع کی زندگی نہیں گزارے گا اگر کوئی انسان اسے روز سو ملتا پڑھتا کیا لا الہا اللہ آپ دیکھیں روایت میں ملتا جو شخص سور زخرف کی تلاوت کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے حشرات العز یعنی جو قبر میں آپ سنتے ہیں کیڑے آئیں گے مکوڑے آئیں گے اور ازدہا آئے گا یہ ان سب سے بچ جائے گا اور قبر کے خوف سے بھی بچ جائے گا اسی طریقے سے نمبر تین جو شخص نافلہ نمازوں میں یا واجب نمازوں میں سورہ نون والقلم وما یسترون اس سورے کی تلاوت کرے گا اگر اس تلاوت کرتا ہے ماں لیجے جماعت ہو رہی ہے ہم کو جماعت کا ثواب لینا نہیں پڑھ سکتے تو گھر پہ اگر کوئی نافلہ نماز پڑھتے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بھی اس وقت یہ کل سکتا پھر آپ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں یہ چھٹے امام کا جملہ جو انسان زوال جو دو پہر کا اول وقت ہوتا ہے نماز زہر کا اسے کیا کہتے ہیں زوال روز پنش شمبہ گروار کے دو پہر سے لے کر جمعہ کو زوال سے پہلے فوت ہو جائے چوبیس گھنٹے تو یہ بندہ فشار قبر سے بچ جاتا ہے کیا ہوتا ہے بچ جاتا ہے اگر اس دوران اسی طریقے سے آٹھویں امام نے فرمایا کہ نماز شب مستحب ہے یہ جو گیارہ رکعت پڑھی جاتی ہے آٹھ رکعت نافل شب کی نیت سے دو رکعت نماز ویت یہ جو پڑھتا ہے نماز شب تو اس میں تین فائدیں ایک تو ایسا انسان فقر فاقہ کی زندگی نہیں گزارے جا دوسرے قبر کے خوف سے بھی نجات پا جائے گا اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے کبھی روزی کی شکایت نہیں کرے گا یعنی پروردگار عالم اس کے پاس رزق کے اسباب کو فراہم کر دے گا چھٹا کہ ہم فشار قبر سے کیسے بچیں یہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر رات سوتے میں اس سورے کو پڑھے سورے تکاسر بسم اللہ الرحمن رہیم الہاکم التکاسر حتی زلطم المقابر کل سوف تالمون سم کل سوف تالمون اس سورے کو اگر پڑھتا ہے سورے تکاسر کو تو پروردگار عالم ایسے انسان کو عذاب قبر اور فشار قبر سے بچا لے گا بتائیے کتنا برا سورہ ہے کئے منٹ لگیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں معصوم نے بتائی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں پھر اس کے بعد ساتھویں چیز اگر کوئی انسان دس مرتبہ اس دعا کو پڑھے یہ جو ہے اس سے پہلے میں نے پوری دعا کو آپ کی خدمت میں عز کیا تھا سکرات کی بحث میں اگر کوئی انسان اس دعا کو ہر روز دس مرتبہ پڑھتا ہے تو فشار قبر سے بچ جائے گا ایسا نہیں یہ سترہ کے سترہ آپ کو کرنا سترہ میں سے کچھ کے پابند ہو جائیے تو فشار قبر سے بچ جائیے گا اب ملنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں کہ گریوار کو دو پہر کے بعد مر جانا ہے کچھ پروردگار نے اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے اور کچھ ہمیں دیا ہے اور کچھ ہمارے بعد ہماری اولاد کے اختیار میں دیا ہے اگر وہ کر دے تو بچ جائیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیٹتے ہیں اس پہ کپڑا لپیٹ دیتے ہیں یہ جریدہ تین جو ہے اگر بور کی ہو یا انار کی ہو تو سب سے بہتر خجور کے لیے بھی روایتوں میں ملتا ہے لیکن اگر یہ جو ہے اس میں کفن کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو جب تک یہ لکڑی ہری رہتی ہے عذاب قبر سے ہو رہا تھا تو پیغمبر نے صاحبہ سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ایک لکڑی لے کے آؤ وہ لوگ لکڑی لے کے آئے پتوں کو رسول اللہ نے اکھیڑا اکھیڑنے کے بعد اس کو دو ٹھپلے کی ایک سرہانے کی طرف ایک پائیتی کی طرف قبر پہ اوپر سرکھا اسی لئے کفن کے ساتھ یہ جریدتیں رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان عذاب قبر سے بچ جائے فشار قبر اور آخرت کے لئے جتنا عظیم مہینہ رجب و شابان ہے اتنے دوسرے مہینے نہیں اس کے صدقے بھی بڑھتے ہیں جیسے جانور کا بچہ انسان کا بچہ بڑھتا ہے ایسے اس میں خیر و خیرات بھی بڑھتی اور نیکیاں بھی بہت سارے عمال اس میں زیادہ تر عمال جو ہے وہ آخرت کے لئے ہیں اس میں روایت میں ملتا ہے جو شخص رجب کی پہلی تاریخ کو دس رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سور حمد کے بعد تین مرتوہ توحید پڑھے دو دو رکعت کے بات تمام کرتا جائے گا سلام پڑھتا جائے گا تو اگر یہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کو فشار قبر سے بچائے گا عذاب قبر سے بچائے گا اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں تو قبلہ رکھو کر اس کے سرحانے سے پانی ڈالتے ہوئے پھر سرحانے کی طرف لے آتے یہ پانی سے قبر جب تک نم رہتی ہے فشار قبر اور عذاب قبر نہیں ہوتا یہ روایتوں میں ملتا لہذا ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہئے پھر آپ دیکھیں اسی طریقے سے ماہ رجب میں چار روزے رکھنا چار روزے رکھنا اس روزے کے بہت فائدے ہیں فشار قبر کے لیے ہے قبر کے لیے ہے اور سکرات کے لیے بھی ہے لیکن چونکی بہت چل رہی ہے کہ فشار قبر سے بچا کیسے جائے لہذا رجب میں چار روزے رکھنا اسی طریقے سے شابان میں چار روزے رکھنا آہ بارہ روزے رکھنا شابان میں بارہ روزے رکھنا اور رجب میں چار روزے رکھنا کسی بھی رکھ سکتے اختیار ہے انسان کو اسی طریقے سے جب قبر ستان جائیں جہاں بہت سارے عمال کرتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں یاسین پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے سور تبارک اللذیب ادھی الملک سور ملک پڑھنا یہ عذاب قبر کو ختم کر دیتا اور اگر پہلے بھی پڑھتا ہے دن میں تدفین ہو گئی کچھ ہو گیا ہے موقع ہے لیکن عزیز و اقارب کو متوجہ رہنا چاہیے ورنہ پوری ملت کو متوجہ رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عزیز و اقارب زیادہ شامل لہتے ہیں اس میں ایک چیز ہے ملنہ جنازے میں بھی رہتے ہیں زیارت میں بھی رہتے ہیں مولود میں بھی رہتے ہیں سب میں رہتے ہیں تو لہذا سور ملک کر رہتے ہو ختم ہوئی تو ایک آواز آئی یہ سورہ نجات دہندہ ہے ہم نے پیغمبل سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا ماجرہ ہے کہاں یہاں قبریں تھی ان قبروں پہ عذاب نازل ہو رہا تھا جب تم نے اس کو پڑھا تو پروردگار عالم نے ان کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دیا وہ حاطف غیبی کی آواز تھی ایک درود پہ محمد والے محمد اکثر میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اتار رہے ہوں قبر کے قریب ہوں تو اگر کوئی انسان کہے تین مرتوہ اللہ مائنی اسل کا بحق بحق محمد وعال محمد تین مرتوہ اگر کوئی انسان تین مرتوہ کہتا ہے تو فروردگار عالم عذاب قبر کو ختم کر دے گا اٹھا لے گا فشار قبر سے یہ بندہ بج جائے گا اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شب جمعہ میں کسی مہینے کی کسی مہینے کی ادھر تھندک ہے آپ کو آج کل فرصت ہے شب جمعہ میں دو رکعت نماز دو رکعت نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے کیسے پڑھے سورہ حمد کے بعد سورہ حمد ایک مرتوہ پڑھے اور اس کے بعد مختصر سورہ آخری اس کو پندرہ مرتوہ پڑھنا ہے تو اگر کوئی انسان یہ دو رکعت نماز پڑھ لے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ہر جمعہ رات کو پڑھنا صرف جمعہ رات کے لئے وارد ہوئی زندہ میں ایک مرتوہ پڑھ لیں دو مرتو پڑھ لیں اللہ جتنی توفیق عطا کرے حمد ساتھ دے تو یہ بندہ تین فائدے ہیں ایک تو عذاب قبر نہیں ہوگا قیامت کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا اور فشار قبر سے بچ جائے گا یہ کسے کرنا ہے ہمارے بیٹے کو نہیں کرنا ہماری بیوی کو نہیں کرنا ہم کو کر جانا یہ ہمارا کام یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں خود کرنا ہے پھر آپ دیکھیں رجب میں بہت عامال ہیں فشار قبر سے بچنے کے پندرہ رجب المرجب کو شب پندرہ کو اگر کوئی انسان تیس رکعات نماز پڑھتا ہے سور حمد کے بعد سور حمد ایک مرتبہ اور سور توحید دس مرتبہ یہ تھوڑی لمبی ہے پھر بھی اتنی لمبی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں پوری ہو جائے گی اب آدھا گھنٹہ 35 منٹ اگر ایک دن خلچہ کرنے میں قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے تو بتائیے بھاؤ نگر میں سے سستہ دھندہ ہے کوئی یہاں تو رات کمائیے دن بھر کمائیے کل کیا ہوگا پتہ ہی نہیں لیکن وہاں پوری پوری اور ایسا گارنٹیڈ ہے جس کے اہاں وعدہ خلافی ہے ہی نہیں اگرود پرد محمد والے محمد پر پہلی شابان کو سو رکعت نماز ہے سور حمد اور توحید کے ساتھ سنگل سنگل ملتوہ پڑھنا ہے اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو بھی یہی فائدہ ہے پھر آپ دیکھیں چھٹے امام فرماتے ہیں میں نے نماز میت کا فائدہ بتایا تھا نا کہ اللہ ایک قیراج سواب دیتا ہے اور جو بھی کسی میت پہ نماز پڑھتا ہے جنت واجب کر دیتا ہے صرف کس کو نہیں دے گا منافق کو نہیں دے گا لیکن چھٹے امام فرماتے اگر کسی میت پہ چالیس افراد کھڑے ہو کر نماز میت پڑھتے ہیں نماز میت کی آخری تکبیر میں کیا کہتے ہیں کہتا ہے تو پروادگار کہتا ہے جب یہ بندہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا تو یہ جانتا ہی کیا ہے تھوڑا بہت جو اس کے سامنے اس بندے نے کیا ہے میں تو وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا اس بندے کے لئے پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ جانے دے بھائی جب یہ بندہ ہو کے رحم کرنے کے لئے تیار ہے تو میں تو ارحم الرحم امین ہو ایک درود پردے محمد والے محمد والے تو عزیزان اگرامی کم سے کم اسی لئے ہے کہ عزیز وقاری دوست یا سب کو اطلاع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ میں پہنچے نماز جنازہ میت کے لئے استغفار کا سب سے زیادہ تعقید کی گئی کہ ہم میت کی طرف سے جہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میت پڑھتے ہیں میت کی طرف سے استغفار کریں اور میت کی طرف سے صدقہ نکالیں نماز حدیہ میت پڑھیں یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں جناب دعود علیہ السلام کے اوپر وحی ہوئی پیغام آیا کہ ایک میت آ رہی ہے اس نے گناہ کیا یہ کیا وہ کیا تو جناب دعود علیہ السلام نے جب سنا کہ تو بہت گنے گار ہے تو پھر وہ نماز جنازہ میں گئے ہی نہیں اب جب نہیں گئے تو کیا ہو دوسرے دن پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اے داؤ تم کیوں نہیں گئے کہا سرکار آپ ہی نے کہا تھا وہ اتنا بڑا گنہگار ہے ایسا ہے ویسا ہے اس کی وجہ سے ہم نہیں گئے کہا لیکن کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے خیر کی گواہی دی لہٰذا میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا آخری روایت اس سلسلے کی جوار معصومین میں دفن ہو جانا مشہد میں کوئی دفن ہو گیا سامرہ میں دفن ہو گیا سرکار سیدو شہدہ کے حرم میں دفن ہو گیا مولا کائنات کے حرم میں دفن ہو گیا اور شہر نجف میں دفن ہو گیا اگر ان مقامات پہ خاک کربلا کا رکھنا کفن کو مس کر کے لیے آنا خود اگر کوئی انسان زیارت سرکار سیدو شہدہ پڑھ کے آتا ہے اگر اسی سال اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو فشار قبر سے بچ جاتا جوار معصومین کے لیے آپ کو مل جائے گا روایتوں میں کہ جو بھی ملتا ہے آٹھوے امان کے حرم کے لیے ملتا ہے ان کا خدام جو اپنے زمانے کا ظاہر ترین انسان تھا اس نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ ایک معیت آئی ہے اور اس نے دفن کیا دفن کے بعد کیا دیکھا ہے کہ ایک وفد آیا ہوا ہے اور اس کے آگے آگے ایک شخصیت ہے جس نے کہا اس کی خبر کو کھو دو کچھ افراد تھے جو کھو دنے لگے پھر وہ کہتا ہے کہ مولا ذریعہ اقدس سے برامد ہوئے کون آٹھوے امام جن کا ایک لقب ہے امام زامن آئے اپنے جد کے پاس سلام کیا جواب سلام دیا کہا کہ اس نے جو ہے سرکار ہمیں امید ہے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہا سرکار معلوم لیکن یہ اپنے عزیز و اقارب سے وسیعت کر کے گیا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو امام کے حرم میں دفن کر دینا سرکار اس نے میری پناہ لی ہے کہ تم کہتے ہو تو جانے دو ان کو روکا یہ خدام کہتا ہے جب مخواب سے بیدار ہوا تو اپنے خادموں کو بتایا دوسروں کو ہم لوگ گئے تو قبر سے کچھ مٹی ہٹی ہوئی تھی اسی طریقے سے اپنے زمانے کے ایک بہو تھی عالم بھی ظاہر بھی انہوں نے عالم خواب میں سرکار تو کیا اس کے لئے نجات ہے تو امام نے مثال دی اس ٹڈی دھلتے کہ اس زمانے میں ایک انسان تھا ایک قبیلے کا جو بابیہ نشین تھا سہرہ میں رہا کرتا تھا اور اس کے خیمے کے قریب بہت ساری ٹڈی نے آ کے پناہ لی تو کچھ لوگوں کو پتا چلا تو اس کے شکار میں آئے جب وہ قریب آئے کہا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو کہا ہم اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں اس نے ایک مرتبہ اپنے نیزے کو اٹھایا رہوار پر سوار ہوا کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے میرے جوار کو میرے پڑوس کو اختیار کیا ہو میرے پڑوس کو اختیار کیا ہو کہ میرے رہتے ہوئے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سا پوری رات پہرہ دیتا رہا ہو کسی کو شکار کرنے نہیں دیا امام نے اس کی مثال دی یعنی اگر کوئی انسان جوار معصومین میں احادیث سے بھی ثابت ہے اور بعد کے واقعات سے کہا اگر کوئی شبہ جمعہ زیارت کرے تو کیا وہ بچ سکتا ہے کہا ہاں امام نے ہاں میں جواب دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ان میں سے کوئی چیز بھی کرتے ہیں تو فشار قبر سے بچ جائے گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں چیزیں ہیں اتنی مشکل ہوں کہ انسان کل نہیں سکتا یہ انسان کتنی محنت کا ڈالتا ہے دنیا کے حاصل کرنے کے لئے دو چیزیں اور بات کو تمام دو منٹ مسائد دو تین منٹ میں نے قبر پہ فاتحہ پڑھنا نہ نزلنا یہ روایتیں بیان کی تھی آپ کی خدمت میں آپ کو یاد اگر کوئی انسان شب جمع شب جمع مولا متقیان سے روایت ہے اگر کوئی انسان شب جمع دس مومن کی مغفرت کی دعا کرے جو اس دنیا سے گزر گئے تو پروردگار عالم اس بندے پر جنت واجب کر دیتا ہے اب بتائی کہہ سیکنڈ کا کام اللہ مغفر فلا اللہ مغفر فلا کئی منٹ لگے گا دس آدمی کہنے اللہ اپنے بندے کو جنت دینے کے لئے بے قرار ہے یہ بندہ ہے جو اس کی رحمت کی طرف دیکھنے کے لئے تیار ہونا لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں دیکھ یہ اس سلسلے کی بہرحال اس کے بعد ایام فاطمی ہے اور اس میں بہرحال یہ چیز بند رہے گی انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی تین چار چیزیں اس میں باقی ہیں اگر موقع رہا ایام فاطمی بات تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں برزخ کیا ہے سرات کیا ہے اور شفاعت کسے کہتے ہیں اور جنت کیا ہے جہنم کی حضاب کی یہ پانچ چیزیں بچی ہیں انشاءاللہ کسی دن آپ کے خدمت میں بعد میں آلز کی جائے گی ایک درود پرد محمد والے بھی اجزان اگرامی یہ واقعی کربلا والے تھے ورنہ ہر نبی کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے چاہا کچھ محلت مل جائے لیکن شبع آشور سے آپ دیکھیں اور پہلے سے دیکھیں تو آپ کو اصحاب پر عزہ کے دہن مبارک پہ جملے مل جائیں گے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا تو چاہے موت ہم پہ آجائے یا ہم آجائے موت پہ آجائے ہر شہید یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم جان کو قربان کر دیں ازادارو کربلا کے میدان میں وہ بھی وقت آیا کہ حسین کے سارے ناصر کام آگئے حسین نے ایک ملتوہ داہنے دیکھا بائیں دیکھا نہ علی اکبر نظر آئے نہ غازی عباس نظر آیا ایک صدا بلند کی میرے مولا نے حل من ناصر ینصر حل من مغیس یغیس نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا ازادارو جو کوئی نہ تھا ایک مرتوہ حسین خیمے کے در پہ آئے خیمے کے در پہ آئے اور آنے کے بعد خیمے میں داخل ہوئے ازادارو بیوی ابھی سمجھ گئی کہ اب بھئیہ ہمارے دروازے پہ ہمارے خیمے پہ رہنے والے نہیں ہیں بلکہ مقتل میں جانے والے ہیں ازادارو بیوی وں نے دورو اصف بنائی ازادارو حسین کبھی زینب کو دیکھتے ہیں کبھی امم کلسوم کو دیکھتے ہیں سب پر میرا آخری سلام ہو ازادارو حسین آمادہ ہو کے ایک مرتبہ خیمے کے باہر نکلتے ہیں ایک شاید کہتا ہے کہ رخصت کے وقت دیر تک رویا کیے حسین تو بیویوں کو یاس سے دیکھا کیے حسین ازادارو حسین ابھی چند قدم آگے بڑھتے ایک مرتبہ رہوار پہ سر کو اٹھاتا ہے کبھی جھکا دیتا ہے ازادارو حسین کیسے آگے پڑے سکینہ گھوڑوں کی سموں سے لپٹی ہوئی بہین کر رہی ہیں میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا اس لیے جو صبح سے گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے ازادارو اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا سکینہ گھوڑوں کسموں سے لپٹی ہوئی بہین کر رہی ہے حسین زمین پہ آئے نزادارو جلتی ہوئی زمین پہ حسین لیٹ گئے اے بیٹی آجا میرے سینے پہ آجا اس لیے کہ اس کے بعد سینہ نصیب نہیں ہوگا نزادارو حسین نے سکینہ کو سمجھایا یا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائے کی تجھے رات کو مادر کہتی تھی کہ سوئیں گے کہا پھر علی اسغر فرمایا بازید نہ کرو صدق امت شب ہوئے گی دشت میں ہم ہوئیں گے بی اسغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی آزادارو حسین چلے گئے سکینہ انتظار کرتی رہی زمین کربلا کو زلزل آیا سکینہ انتظار کرتی رہی ایک مطبع کیا دیکھا نوک نعز بابا کسا علا قتل الحسین بکربلا علا زبہ الحسین بکربلا سیالم اللذین ظلم ایام قلبی ینقلبو دور الہاب حق زہرا وابی ہا وبالہ وبنی ہا پرودگار ہاری ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ انعیت فرما پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما انہیں جوار آئی میں معصومین میں جگہ انعیت فرما پرودگار یہ وبا پھر پھیل لئی ہے پرودگار تجھے ذکر سید شہدہ کا واسطہ اس وبا کو اس کائنات سے دور فرما نست و نابوت فرما مومنین کی حفاظت فرما پرودگار جنت الوقی جنت المولا کے بننے کے اصباح فراہم فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان انسار میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ تَقَبْتَسَ مِنَّا